دوستو اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو سننے کے بعد آپ کے پیروں تلے زمن نکل جائے گی اور یہ بات اور کسی نے نہیں بلکہ ڈائریکٹر ایٹلی کمار نے خود بولی ہے جیہاں دوستو ڈائریکٹر ایٹلی کمار بولتے ہیں کہ جوان اور پتھان فلم کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ڈائریکٹر راج کمار ہیرانی نے جس طریقے سے ڈنکی فلم کی سٹوری کو بنایا ہے اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ڈنکی فلم جوان اور پتھان سے بھی بہت بڑی باکس آفیس کولیکشن کر دے گی اور میں آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے یہ بات بھی بتا دیتا ہوں کہ راج کمار ہیرانی نے اپنے بولی ووڈ کے کیریئر میں آج تک جو بھی موویز بنائی ہے وہ سوپر ہٹ ثابت ہوئی ہے اور انہوں نے باکس آفیس کے اوپر قبضہ بنا کے رکھا تھا اب جوان اور پتھان کے بعد راج کمار ہیرانی شارو خان کے ساتھ ڈنکی لے آ رہے ہیں تو سوچو یہ سال کتنی بڑی سنامی لے کے آنے والا ہے بولی ووڈ کے اندر یعنی کہ یہ بات بولنا بلکل گلت نہیں ہوگا کہ شارو خان بولی ووڈ کے اکلوتے ایسے سپر سٹار ہیں جو بولی ووڈ کو ایک سال میں تین بلوگ باسٹر فلم میں دینے کا پاور رکھتے ہیں اور شارو خان نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ کنگ خان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور آج سے پہلے جو شارو خان نے باکس آفیس کے اوپر تبائی دکھائی ہے وہ آج سے پہلے کسی نے نہیں دکھائی تھی اور نہیں کوئی ایسا کرنے کے پارے میں سوچ سکتا ہے شارو خان بولی ووڈ کے ایسے سپر سٹار بن چکے ہیں جو اپنے ریکارڈ خود بناتے ہیں اور پھر ان ریکارڈوں کو خود ہی توڑ دیتے ہیں اب ایک بار پھر سے اتیاز دور آنے کے لیے شارو خان راج کمار ہرانی کے ساتھ ڈنکی مووی لے کے آ رہے ہیں اور ڈائریکٹر ایتلی کمار اگر یہ بار کہتے ہیں کہ جوان فلم ڈنکی کے آگے کچھ نہیں تو آپ سوچو کہ ڈنکی فلم کون سی بڑی فلم ہونے والی ہے دوستوں میں آپ کو ابھی سے ہی بتا دیتا ہوں کہ ڈنکی فلم راج کمار ہرانی کی جو ریکارڈ کریٹ کرے گی وہ پوری دنیا یاد رکھے گی اور ایک چیز پروو ہو جائے گی کہ راج کمار ہرانی اور شارو خان مل کر جو سنامی لے آنے والے ہیں وہ باکس آفیس کے اتیاز میں کبھی بھی کسی نہیں دیکھی ہوگی اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کیجئے کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں موٹیویشن پروائیڈ کرتا ہے اور FFU چینل کے اوپر اسی طریقے سے آپ کو شارو خان اور جوان فلم کی آنے والی چھوٹی سے لے کے بڑی اپڈیٹ ملتی رہے گی دھنیواد